جمشید سیریز اشتیاک احمد انتقال کر گئے ہیں ائرپورٹ پر انتقال کیے ہیں بات کریں گے اپنے نمائندے محمد انور سے انور بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اشتیاک احمد جو کہ بچوں کے مشکور و معروف ناویل نگار ہیں انیس سو بہتر میں ان کا پہلا ناویل پیکٹر کے راز منظر میں آیا تھا اور وہ آج کراچی کی گیاز میں بین اقوامی کتب میرے میں شرکت کے بات نیجی علائے کے ذریعے آج جیڑ بجے ان کو لاہور روانہ ہونا تھا اور لاہور سے وہ جنگ جاتے تام حرکتیں قلب بن ہو جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے خصوصی معاویر اور ان کے دوست پارو قیمت جو ان کے ساتھ نے انہوں نے اس موت کی تذریع کر دی اور ان کے اہل خانہ کو بھی صورت عالت سے آگاہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر جمشید سیریز اور انسپیکٹر کامران سیریز ان کی توجہ کا مرکز بنی یہ دونوں وہ سیریز تھی جس کے بعد وہ صورتی بردیوں پر پہنچے انسپیکٹر میں انہوں نے اپنے ناویل سے سلسلے کا آغاز کیا ان کے مزید پندرہ مجموعے پندرہ ناویل ابھی ہیں جو کہ اب ان کی انتقال کے بعد ان کے دوست منظر ایام پر لے کے آئیں گے اور اس وقت بھی ان کا ایک آخری جو ناویل تھا وہ کراچی کی گیاروے کتب میلے میں امران آپریشن کے نام سے منظر ایام پر آیا تھا اور ان کی تدبیہ کا جانہ خراب ہوئی کراچی ایئرپورٹ پر اور کراچی ایئرپورٹ پر ان کو اپنی صدی اللہ چیدی انداد دی آنے کی تہاں وقتیں خالی خیقیشن سے جاملے آٹھ سوزہ زائد ناویل کے علاوہ ان کی دیگر مدبوات بھی منظر ایام پر ہیں جبکہ مزید پندرہ مدبوات جو ہیں وہ ان کو بہت جل شائع کیا جائے گا ان کی وجہ شورت جو بنی وہ بچوں کے حوالے سے جو انہوں نے اہم کتابیں لکھ کی وہ ان کی وجہ شورت بنی اور کراچی سمیت ملکی کسی بھی اسٹیہ کے اندر یا عالمی سطح پر کسی بھی خیشن کے کتوب میلے کا انقاط اور اسٹیہ احمد اس کا ایک اہم جو تصور کیا جاتے ہیں بہت شکریہ محمد انور خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے انیس سو بہتر میں اپنا پہلا نوول لکھا اشتیاک احمد نے ان کی وجہ شورت تھی وہ جاسوسی کے نوول جو بچوں اور بڑوں میں یقصہ مقبول تھے انسپیکٹر جمشید سیریزو انسپیکٹر کامران سیریزو نوے کی دہائی میں خاص طور پہ جو بھی بچے پڑھنے سے شغف رکھتے تھے وہ انسپیکٹر جمشید کو ضرور جانتے ہوں گے اشتیاک احمد کراچی کے کتب میلے میں موجود تھے اپنے کتاب کی یہاں پر انوائی کے لیے آئے تھے واپس جاتے ہوئے لاہور ائیپورٹ پر ان کی طبیعت غراب ہوئی اور حرکتیں قلب بند ہونے سے وہ انتقال کر گئے ہیں آٹھ سو سے زائد نوول کے وہ مصنف رہ چکے ہیں نوے کی دہائی میں بہت زیادہ شورت انہوں نے حاصل کی بچوں کے جاسوسی نوول انسپیکٹر جمشید سیریز اور انسپیکٹر کامران سیریز لکھ کر اور افسوسنا خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اشتیاک احمد آج کراچی ائرپورٹ پر انتقال کر گئے ہیں لاہور کی جانب وہ رواندوان تھے ہاں پر جو کو تب میلاتا کراچی کا اس میں شرکت کے بعد اس کے علاوہ پندرہ ان کی ایسے نوول ہیں جو بھی تک شاید نہیں ہو پائے ہیں اور اب ان کے دوستوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی انتقال کے بعد ان نوولوں کو منظر عام پر لایا جائے گا انہوں نے سبہتر میں پہلی مرتبہ ایک نوول لکھ کے انہوں نے عدب کی دنیا میں قدم رکھ دیا انسپیکٹر جمشید سیریز انسپیکٹر کامران سیریز کے مصنف اشتیاک احمد آج کراچی میں انتقال کر گئے ہیں وہ کراچی میں کتب میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے لاہور میں ان کی رہائش تھی آج وہ واپس جا رہے تھے کہ ائیپورٹ پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکے انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی فیلال ہمارے پاس تلاعات موجود نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معلومات حاصل کر سکے پندرہ نوول ان کے اب بھی ایسے ہیں جو شاید نہیں ہو سکے آٹھ سو سے زائد نوول ان کی کریڈٹ پر ہیں جو جاسوسی کے نوول تھے جاسوسی کی سیریز تھی بچوں میں بڑوں میں سب میں بہت یقصہ وہ مقبول تھی اور ڈووے کی دہائی میں خاص طور پر ان کو بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا اور اس دہائی میں جو بھی بڑے ہوئے ہیں وہ انسپیکٹر جمشید سے یقیناً شناسہ ہوں گئے اور اب آج کی بڑی خبر